کچھ بات موسم کی بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے پنجاب کے بعد آج سندر بلوچستان میں نئے سپیل کی انٹری کا اندیا دے دیا ہے پنجاب کے متعدد شہر شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں کرک اور اٹک میرے شیبی علاقوں میں تغیانی ہے اور صورت حل کیا رہنے والی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹرولجسٹ ہے سردار سرفراز صاحب وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو مجھے بتائے گا کہ کیا سیچویشن رہنے والی ہے سپیشلی پنجاب سائٹ پر کیونکہ وہاں بڑی افسوسناک واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کرنٹ لگنے کے واقعات تو وہاں پر موسم ابھی سپیل کب تک چلے گا جی بہت شکریہ جی یہ سپیل چلے گا چوبیس یا پچیس تک ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں اسی طرح سے اور اس میں آج شام آج شام کو کسی کسی ایریا میں ہوئی اسلامباد پنڈی اور دوسرا اس کے ساتھ جو چکوال اور پھر پشاور کی طرف جو ایریا ہے ان علاقوں میں دوبارہ سے تیز سپیل متوقع ہے خاص کر کل اوپرسوں دونوں دن دوبارہ سے تیز سپیل ہوگی تیز مطلب ہیوی فالس ہوں گے پنجاب کی بیشتر علاقوں میں خاص کر جو نیچے مونسون کی کور بیلٹ خیلہ اور حیصلہ باد سرگودہ پھر نیچے شکوکورہ اور کسور اور اس طرف گجرات اور گجرانوالہ اوپر اسلامباد پنڈی یہ تمام علاقے شدید بارشوں کی لپیٹ میں آلڈی ہیں اور یہ سپیل چلے گا پچیس تک اٹلیس چلے گا وہاں پر اور پھر وہی مونسونہ وائے جیسے گزشترات سے سن میں بھی داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں سن کے کچھ ہیریاز میں ایسٹرن سن میں اور اپر سن میں بارش رپورٹ ہوئی ہے وہاں سے تو ادھر بھی چالپ سے پانچ دن یعنی پچیس یا چھپیس تک ہی سلسلہ وقفے وقفے سے مسلسل نہیں سرداد صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ کراچی میں بارش کا ماحول پچھلے کوئی دس بارہ دنوں سے تو بنا ہوا ہے لیکن بارش ہو نہیں پا رہی ہے اب کیا رپورٹ ہے کراچی میں بارش ہونے جا رہی ہے اس سپیل کے تحت یا یہ بھی بائی پاس کر جائے گا نہیں دیکھیں اب پوری امید ہے کہ کراچی میں بھی بارش برسائے گا یہی سسٹم جو پچھلے دس بارہ دن کی آپ بات کر رہے ہیں تو جنرل مطلب لوکل کلاوڈز ہوتے ہیں ایک طرح سے جب تیز سی بریز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہلکے بادل رہتے ہیں اور یہ زیادہ زیادہ ڈریزل برسانے کے یا ہلکی بارش برسانے کے ہی ان میں پوٹنشل ہوتا ہے جو باقاعدہ مونسونو آئے ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گزشتہ شب سے داخل ہوئی ہیں سن کے کچھ ایسٹرن ایریاز میں اور آج بھی ایسٹرن سن میں اور کچھ بستی سن تک یعنی ہیدراباد مگرہ تک بارش شام تک ہو جائے گی اور کراچی میں ہو سکتے ہیں لیٹ نائٹ ایک سپیل ہو جائے لیکن کل سے ہے پھر کن سے آنورڈ اٹلیس چوبیس تک ہے کراچی میں بھی اسی طرح وقفے وقفے سے اچھی بارش متوقع ہے چلی ہیں کہ یہ توقع رکھیں کہ موسم جو ہے وہ بہتر رہے گا کچھ دن تک ہوایں بھی چلیں گی یا پھر یہ حبس کی کیفیت ہو دیکھیں جب سی بی کلاوڈز پہنچتے ہیں آپ نے پاس تھنڈا گرہ چمک والے بادل جیسے ہی اپروچ کرتے ہیں تو تھوڑے سے وقت کے لیے تیز ہوایں یا آنڈی چلتی ہے وہ چلے گی کراچی میں بھی لیکن اتنی بہت زیادہ شدت کی آنڈی کراچی میں نہیں لیکن انٹیریئر سن میں خاص کر اپر سنڈ سنٹرل اپر سنڈ کے جو علاقہ ہے اور اس طرح ایسٹرن سنڈ ان علاقوں میں اتھر پار کا ڈسٹرک ہو گیا اوپر دادو جام شروع لارکانہ وغیرہ سکھر ان ایریاز میں چل سکتی ہے آنڈی پہلے چلے اور آنڈی کے بعد دست آم اور اس کے ساتھ گدوگبار کا طوفان آنڈی اور پھر تیز بارش زبردر جی بہترین تو کراچی والے انتظار کریں اچھا ایک سوال اور میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ کتنی بارش جو ہے وہ یہ سسٹن سے جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی جو ہے ہر سال کی طرح اس بار بھی ڈوب جائے تو تیار رہنے کے لیے آپ نے پہلے انفرمیشن دے دی ہے یا اتنی ہیوی بارش اس بار ایکسپیکٹڈ نہیں ہے دیکھیں اتنی ہیوی تو نہیں ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ جتنی پنجاب کی طرف ہو رہی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مسلسل مونسون اواؤں کی کنورجنس ادھر ہے اربین سی سے بھی اور بنگال دونوں جگہوں سے تو وہاں تو بہت زیادہ ہیوی سپیل ہو جائے اتنا ہیوی تو نہیں لیکن پھر بھی ایٹ ٹائمز ایٹ پلیسز یعنی کچھ وقت کے لیے کچھ کچھ جگہوں میں ہیوی فالز ہو سکتے ہیں نشیبی لاکوں میں پانی ظاہر ہے کہ تیس چالیس میلی میٹر بارش اگر کراچی میں آدھے گھنٹے میں ہو جائے تو پھر نشیبی لاکوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح نشیبی لاکوں میں اتنا تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو نشیبی لاکوں میں پانی اتنی بارش سے کھڑا ہو جائے کرتا ہے کراچی میں ہمارے ہی سپیلینس تو یہی ہے بلکل صاحب کیونکہ ہمارے پاس ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے سہلیش آپ کے پاس کوئی سوال ہے بلکل میں سردار صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ جو مونسون کا سسٹم ہے یہ کب تک رہے گا اگست کے اینڈ تک سپٹیمبر تک چلے گا یا پھر جلدی ختم ہو جائے گا دیکھیں نارملی تو ستمبر کے مد تک تو چلتا ہے لیکن وہی اس کا جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جلائی اور اگست میں بہت دیڑا بارش ہوئی ستمبر میں ایک کا دو کس پہلے ہوئے تھے خاص کر نارت میں ہوئے تھے ساؤت میں تو کچھ بارش نہیں ہوئی تھی تو اگست کے اینڈ تک یا ستمبر کے پہلے ہفتے لگ تو پریویل کرتا ہے مونسون تو اس دوران کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کبھی بھی ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور سالوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ بارش ہو سکتی ہے البتہ اگر صرف راز دھوکہ نہ دے تو رات میں ہلکی اور کل سے کہا جا رہا ہے کہ جی اچھی بارش ہوگی اور دو تین دن رہے گی تو بس پھر آپ نے مہنگو پارٹی کرنی ہے چھتریاں خرید گئے اور ساتھ میں پکورڈے سمو سے کتے دھکانوں پہ ایسے رشت بڑ جاتا ہے بس حیران ہوتے مطلب ساپ سترک آئیے گا احتیاط کیجئے گا موبائل لون اپلیکشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے ایک فراڈ بن رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے ایک یہ ہے کہ ایسی ایبز جو کہ ایکسیس پروائیڈ کر دیتی ہیں تو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ تو دا گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کابشیں بارابر ثابت ہو گئی آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل